موسیقی 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 مازی کی حکومت نے وسائل برباق کیے وزیراعظم شہباز شریف کا ڈر اسمیل خان میں تقریب سے خطاب کہا میں نے اسد محمود کو کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے پاکستان میں ہماری مخلوط حکومت ہے سبات میں دریا کے پیٹ میں تعبیر کیے گئے ہوٹیلز سلاب میں بہ گئے کچھ دن قبل کمبر شہداد کوٹ کا دورہ کیا ایسا محسوس ہوا جیسے سمندر ہر جانب پھیلا ہو ہے وقت مشکل ہے مگر سب مل کر ان حالات سے نکل جائیں گے کوہ سلمان کا ارود کو ہی نظام بہتر کیا جائے ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیمز چاہیئے مولانا فضل رحمان کا دورہ در اسمیل خان کے دوران تقریب سے خطاب کہا کہ سلاب میں وہ مناظر دیکھے جس کا درد شدت سے محسوس کر رہا ہوں قدرتی آفر سنیورٹے کے لیے امدادی کاموں میں کوئی سیاست نہیں کی گئی فرہ خان جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرتی تھی کیا یہ میرٹ تھی؟ کیا فرہ خان ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی؟ بی آرٹی کی تحقیقات رکھانے کے لیے امران خان عدالت کیوں گئے تھے؟ وزیر خزانہ میں افتا اسمیل پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی سے سوالوں کی بوچھار کہا ایجنسیز نے امران خان کو ٹرانسفر پوسٹنگ میں کرپشن کا نہیں بتایا امران خان جواب دیں کہ کیا عثمان بوزدار کو میرٹ پر وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا؟ کوئی احساسیں نہیں چھپائے ریفرنس بے بنیاد ہے امران خان کا توشہ خانہ کیس میں الیکشن کوئیشن کو جواب امران خان کے جانب سے ساٹھ صفات پر مشتبل جواب کے مطابق پزشتہ حکمت نے ساڑھے تین سال کے دوران تین سو انتین تحائف وصول کیے توشہ خانہ کے اٹھاون تحائف امران خان اور ان کی اہلیہ نے وصول کیے تیس ہزار سے زائد مالیت کے کل چودہ تحائف سابق وزیر اعظم اور اہلیہ کو ملے پنجاب حکومت بے حص ہو چکی ہے یہاں کوئی حکومت نام کی چیز ہی نہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تعالیٰ کے تنقیدی بار کہا ہم متاثرین کی امداد کر رہے ہیں اور یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں یہ متاثرین کی امداد سے دوسروں کو بھی روک رہے ہیں جب حکومت غفلت کرتی ہے تو اس کی قیمت عوام کو ادا کرنا پڑتی ہے شاید خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا امران خان نے ملک کو جس طرح چلایا گرچی کرزہ بڑھ گیا ان سے کسی مصبت کام کی توقع نہ رکھیں ہم حکومت میں ہیں ہمارا کام مل کر مسائل حل کرنا ہے دفعہ 144 کی خلاف وزی کا کیس سابق وزیراعظم عمران خان اور عصد کیسر سمیت دیگر ستائیس ملزمان کی زمانتوں میں ستائیس سبتمبر تک توسیح کر دی گئی مقامی عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منصور کر لی منچر جھیل میں سلابی صورتحال انتہائی سنگین پانی کے دباؤ سے زیرو پوائنٹ پر پچاس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا پانچ سو دیہات سے ریاب آگئے حضیرالہ سندھ کے آبائی یونین کانسل وہڑ میں بھی پانی داخل ہو گیا ایک لاکھ ساٹھ ہزار آبادی متاثر ہو چکی ہے کوئٹہ میں سرکرل روڈ کے قریب پولیس کی کاروائی منشیات فروشوں سے فارنگ کا تبادلہ آٹھ ملزم مارے گئے منشیات کی عادی افراد کی تعداد میں اضافے کے بعد کاروائی کی گئی پولیس جوانوں کے نالے میں اترتے ہی ملزموں نے فارنگ کر دی حکومت پاکستان پر کرز پچاس ہزار پانچ سو تین ارب ہو گیا جلائی دوہزار اکیس سے جلائی دوہزار بائیس کے دوران ستائیس فیصد کرز بڑھا حکومت کا مقامی کرز اکتیس ہزار ارب روپے ہے سٹیٹ بینک کا اعلامی اچاری روپے کو رگڑا ڈالر پھر تگڑا قدر میں مسلسل اضافہ آج پھر امریکی ڈالر دو روپے آٹھ پیسے مہگا ہو گیا انٹر بینک میں دو سو تین ایس روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ کرنے لگا مواشی مہارین کے مطابق روپے کی قدر میں ایک کمی کی بنیادی وجہ بین الاقومی مارکیٹ میں ڈالر کے انڈیکس میں اضافہ اور اس کی مضبوطی ہے برطانیہ کی نو منتقب وزیراعظم لیس ٹریس نے کابینہ کا اعلان کر دیا ریس کو بھی وزیر صحت اور نائب وزیراعظم مقرر قاسی کوارٹنگ چانسلر اور چینج کلورلی وزیر خارجہ ہوں گی سویلہ وزیر داقلہ کی عہدے پر تائنات ہوں گی کرونا کی چھٹی لہر کے وار مزید ایک مریض جانبھک قومی دارابرائے صحت کے مطابق وزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پندرہ ہزار تین سو تین ٹیس کے گئے ایک سو اٹھاون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے وارش میں مبتلا ایک سو پانس مریضوں کی حارت تشویشنا اور ایشیا کا پی ٹوئنٹی کا سوپر فور مہرلہ جاری آج پاکستان اور افانستان شارجہ میں آمنے سامنے ہوں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 وجہ شروع ہوگا بھارت کے خلاف میچ جیتنے والی پاکستانی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں اسلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن ڈوف ہیڈلائنز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں گے اس پر ایک کے بعد بولٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ ماضی کی حکومت نے وسائل برباد کیے وزیراعظم شہباز شریف کا ڈر اسمائل خان میں تقریب سے خطاب کہا میں نے اسد محمود کو کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے پاکستان میں ہماری مخلوط حکومت ہے سوات میں دریا کے پیٹ میں تعبیر کی گئے ہوتیلز سیلاب میں بہ گئے کچھ دن قبل کمبر شہداد کوٹ کا دورہ کیا ایسا محسوس ہوا جیسے سمندر ہر جانب پھیلا ہوا ہو وقت مشکل ہے مگر سب مل کر ان حالات سے نکل جائیں گے ذاتی پسند ناپسند اور سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کے خدمت کے لئے حاضر ہیں اور میں جناب مولانا فضل عیمان صاحب کو مولانا عصدر عیمان صاحب کو اور جناب لطفر عیمان صاحب کو امیر مقام صاحب کو اور سبائی قیادت کو میں سب کو میں تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے برپور کردار ادا کیا ہے اور انسانی حد تک جو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا اسی طریقے سے میں جہاں کی انتظامیاں اور سبائی قیادت کو بھی میں ان کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور افواج پاکستان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے صرف اس ڈیویجن میں نہیں بلکہ پاکستان کے ہر جگہ ہر مقام پر جہاں پر رسائی ابھی تک ناممکن ہے اور جہاں پر حالات ابھی تک بے پنا گنجلت کا شکار ہیں وہاں پر وہ برپور اپنی کیپیسٹی سے بھی آگے بڑھ کر وہ خدمت انسانیت پر دن رات کردار ادا کر رہے ہیں پرسوں میں کمبر شداد کوٹ میں تھا اور دوسری جگوں پر ہم نے دورے کیے آپ یقین کریں کہ یہاں پر تو اب پانی عزتالہ کے فضو کرم سے نیچے آ رہا ہے وہاں پر اس طرح ہے کہ جس طرح سمندر چاروں طرف ڈھاٹے مار رہا ہے جس طرح یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بھی وڑھ کر وہاں پر ہر طرف پانی پانی ہے اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں کیپی کے سواد کے علاقے میں سواد کے علاقے میں جب کوہ سلمان کا رود کوہی نظام بہتر کیا جائے ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیمز چاہیے مولانا فضل رحمان کا دورہ دیر اسمیل خان کے دوران تقریب سے خطاب کہا سلاب میں وہ مناظر دیکھے جس کا درد شدد سے محسوس ہو رہا ہے سلاب کی صورتحال اب بھی موجود ہے امدادی سرگرمیاں چاہی ہیں خزرتی آفت سے نبٹنے کے لیے امدادی کاموں میں کوئی سیاست نہیں کی گئی سلاب میں پھنسے لوگوں کو پاک فوج کے جوانوں سمیت دیگر اداروں نے نکالا تو کہا کہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے ہم تو گھروں سے جوتے چھوڑ کے بھاگے ہیں خواتین نے کہا کہ ہم تو برگے چھوڑ کے بھاگے ہیں لہٰذا ہمیں اس چیز کے دورت ہے اور ہمیں مہائیہ کی جائے بڑے کربنا قسم کے تصاویر سامنے آتی رہیں اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے جب بانی دل اتر گیا ہے تو اس وقت جہاں جہاں ممکن ہیں لوگ واپس اپنے گھروں میں جا رہے ہیں پھر انہوں نے گھر کو بنانا بھی ہے اس کے جیب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گھر بنا سکے یہ بھی ان کے لئے ایک مسئلہ ہے لیکن جب تک وہ گھر میں نہیں جا سکتا اس کو کم از کم سایا تو چاہیے خیمہ تو چاہیے تو اس حوالے سے بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے آپ تو شریف لائے ہیں جہاں کے لوگوں کو دوبارہ بحال کرنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیلاب سے بچنے کے لئے کچھ مستقل بونے عدل پر کام کرنا ہوگا آج ہمارے پاس ایک گھوم الزام ہے جب وہ بھرتا ہے تو ہمیں انتظامیہ بتا دیتی ہے کہ پانی جو ہے وہ ڈیو میں بھر رہا ہے اور اب ہمیں ڈیو سے پانی ہے یہاں پر لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 ویلکم بیک آپ کو بتائیں فرا خان جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ کرتی تھی کیا یہ میرٹ تھا کیا فرا خان ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی بی آر ٹی کی تحقیقات رکوانے کے لئے امران خان عدالت کیوں گئے تھے وزیر خزانہ بفتہ اسرائیل پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی سی سوالوں کی بوچھار کہا ایجنسیز نے امران خان کو ٹرانسفر پوسٹنگ میں کرپشن کا نہیں بتایا کیا محمود خان اور مراد سعید کو میرٹ پر عہدے دیے گئے امران خان جواب دیں کہ کیا عثمان بزدار کو میرٹ پر وزیرالہ بنایا گیا کیا وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی یہ سوال ہے سیدھا کہ کیا وہ پیسے لیتی تھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے ہاں یا نہ کیا امران خان تو پتا تھی ہاں یا نہ کیا امران خان کی مرضی کے بغیر وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتی تھی ہاں یا نہ کیا وہ میرٹ پر تھی اسی طرح پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو خاور مانے کا صحابہ ان کے بیٹے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے تھے یہ لوگوں کو آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کا تو شفا تھا نا یا کہ یہ لوگ جس مرضی اے سی اور ڈی سی کو جب انہوں نے چاہا ہے ڈی سی کو انہوں نے سسپینڈ کروایا ہے ایک دن کے اندر پرائم میسٹر آفیس سے آورٹ آتے تھے پنجاب چیف انیسٹری کی آفیس میں کہ یہ اس کو سسپینڈ کرو کیا یہ آورٹرز میرٹ پہ ہوتے تھے کیا یہ جو ان کو ان کی مرضی پہ جو چیزیں ہوتی تھی ٹرانسفر پوسٹنگ زمینوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ زمینوں کے انتقال یہ میرٹ پ سے کیا کیونکہ اب میرٹ پہ بات نکلی تو یہ بات بھی کر لے کہ کیا ابراہیم ہونے کا خوابہ مانے کا صاحب جو ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے تھے جو چیزیں کرتے تھے جو انتقال کرتے تھے زمینوں کے یہ میرٹ پہ صحیح یا ایسے ہی تھے خان صاحب یہ بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے سب انہوں نے ایک سنی ایک سے کئی مردوہ بات کری کہ بی آر ٹی کے اندر لاہور بی آر ٹی میں چوری ہوئی تھی ستائیس عرب روپے کا بی آر ٹی لاہور کا بنا تھا انت تیس کلومیٹر لمبا شباز شریف نے جو بنایا شباز شریف نے بنایا انتیس کلومیٹر لمبا ستائیس عرب میں بنا تھا خان صاحب نے جو بی آر ٹی پشاور میں بنایا وہ ایک سو پانچ عرب روپے کا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں نبے کا بنایا کچھ کہتے ہیں ستہتر کا بنایا لیکن جو بھی آپ نمبر پکڑ لیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ کیوں گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں اور سپرین کورٹ میں انویسٹیگیشن رکھوانے ہیں اگر آپ کو صرف چور معلوم کرنا ہو تو ان انویسٹیگیشن اس کو نہیں ہونے دی یہ ایک جواب دے نا خان صاحب کہ یہ بی آر ٹی میں کس کو پروٹیکٹ کر رہے تھے یہ یہ بات پتا چلنی چاہیے کہ اس میں ظلفی بخاری صاحب کا کیا انٹرسٹ تھا یہ اسمان بزدار صاحب نے سولہ سمنٹ کے لائسنسز دیئے کوئی کہتے ہیں بیچے لیکن چلو میں کہتا ہوں دیئے پنجاب کے اندر لائم سٹوائن کورنگ کورنگ کے اور سمنٹ بنانے کے سولہ سمنٹ کے لائسنسز انوائرمنٹلی صاحب سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے اندر سولہ سمنٹ کی اور آپ کو اهم خبر سے اگاہ کریں کہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ ریفرنس کیس سابق وزیراعظم امران خان نے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جمع کرا گیا جواب ساٹھ صفات پر مشتمل ہے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ ریفرنس کیس سابق وزیراعظم عمران خان نے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن میں کرا گیا جواب ساٹھ صفات پر مشتمل ہے آپ کو اہم خبر دیں کہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ ریفرنس کیس سابق وزیراعظم عمران خان نے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جمع کرائے گیا جواب ساٹھ صفات پر مشتمل ہے آپ کو اہم خبر دیں کہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ ریفرنس کیس سابق وزیراعظم عمران خان نے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے کورٹ ریپورٹر ارسلان سے جی ارسلان عمران خان نے کیا جواب جمع کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ ریفرنس کیس ساویک وزیراعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کر دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے کورٹ ریپورٹر ارسلان سے جی ارسلان کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اسلام کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ ریفرنس کیس سابق وزیراعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیا سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جو جواب جمع کرا گیا ہے وہ ساٹھ صفات پر مشتمل ہے آپ کو اپٹیٹ کریں کہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ ریفرنس کیس سابق وزیراعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے جواب جمع کرا دیا سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب ساٹھ صفات پر مشتمل ہے آپ کو آگاہ کریں کہ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ ریفرنس کیس سابق وزیراعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے کورٹ ریپورٹر ارسلان سے جی ارسلان کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس جو علی زفر سے انہوں نے سیکر ریفرنس میں یہ کہا ارسلان آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے توہین عدالت کیس خاتون جج کو دھمکیاں دینے پر عمران خان نے تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروایا عمران خان کے جانب سے کہا گیا کہ غیر ارادی طور پر بولے گئے الفاظ پر افسوس ہے تحریری جواب میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کا مقصد خاتون جج کی دل آزاری کرنا نہیں تھا اگر خاتون جج کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس پر افسوس ہے انصاف کی فراہمی کے لیے عدیہ کو مضبوط کرنے پر یقین رکھتا ہوں جواب میں موقف اختیار کیا گیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہائی کورٹ میں شہباز گل کیس کی اپیل زیر التوا ہے مجھے لکا کہ مہتیعت عدالت نے جسپانی ریمانڈ دے دیا تو بات وہاں ختم ہو گئی عمران خان نے کہا کہ کبھی ایسا بیان دیا نہ مستقبل میں دوں گا جو کسی عدالتی زیر التوا مقدوے پر اثر انداز ہو انہوں نے کہا کہ میں عدیہ مخالف بدنیتی پر مبنی مہم چلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا عدالت سے صدا ہے کہ میری وضاحت کو منظور کیا جائے عمران خان نے توہین عدالت کا شوکاس نوٹس واپس لینے کی استعداد بھی کر دی اسلام آباد نیشنل ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ کے مطابق ملک بھر میں بارشوں اور سلاب سے مزید اٹھارہ افراد جام حق ہوئے ملک بھر میں اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد بارہ ہزار سات سو بیس تک پہنچ چکی ہے انڈی ایم اے کی جاری کردہ ریپورٹ کے مطابق ملک بھر میں بارشوں اور سلاب سے مزید سترہ افراد زخمی ہوئے ملک بھر میں سلاب سے جام حق افراد کی تعداد ایک ہزار تین سو تین تالیس ہو گئی بارشوں اور سلاب سے سندھ میں پانچ سو چھتیس افراد جبکہ خبر پختن خواہ میں بارشوں اور سلاب سے دو سو نوے افراد چام حق ہوئے گلگل بلدستان میں باعث اور آساد کشمیر میں تین تالیس افراد چام حق ہوئے بلوچستان میں بارشوں اور سلاب سے آٹھ سو چوالیس کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا اور ملک بھر میں اب تک چھ ہزار پانچ سو نتر کلومیٹر سڑکیں بارشوں اور سلاب سے متاثر ہو چکی ہیں ملک بھر میں چوبیس کھنٹوں میں مزید چھ سو چونسٹھ مویشیوں کو نقصان پہنچا اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں آنے والے مہینوں میں مزید بارشیں موجودہ عبدالر صورتحال کو بدترین ہونے کا خدشہ ہے اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کا کہنا ہے کہ مزید بارشیں سلاب متاثرین کے مشکلات میں اضافہ کر دیں گی اقوام متحدہ کے زیادہ ادارے نے خدشہ ظاہر کیاتے ہوئے کہا کہ سلاب سے بے گھر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا گزشتہ ہفتے اپنے ایک بیان میں اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونیو گھتریز نے کہا تھا کہ موسمیاتی تبدیلوں کے مسئلے پر آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے آج پاکستان ہے تو کل کوئی اور ملک ہو سکتا ہے اور پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلوں کے خطرات کے سب سے زیادہ شکار ممالک میں ہوتا ہے تھٹھا سجاول پل زیر آب آنے سے سیکڑوں خاندان حکومتی امداد کے منتظر ہیں نہ سر چھپانے کے لیے خیمے ہیں نہ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا سلابی پانی پینے سے مختلف امراض پھٹ پڑے مزید بتا رہے ہیں تھٹھٹا سے ہمارے بیورو چیف صدام حسین جی صدام اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل میں سر موجود ہوں دریا سن کے محفوظ بچہ بند پر آس پاس کے جو کچھے کے علاقے تھے وہ زیر آب آ گئے ہیں اس وقت جو ہے دریا سن میں پانی کی صدا بڑھ چکی ہے ہمارے ساتھ کچھے کا ریائشی موجود ہے آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا مزید کیا کہنا ہے سر ہم رات کو چوتھا دینے ادھر پہنچے ہیں رات کو اچانک پانی ہمارے مدلی گاؤں میں آ گئے مدلی ہم سر بچا کے تھوڑا سونے کا مدلی بہتر کوئی اٹھایا ہے کوئی نہیں اٹھایا ہم مدلی مشکلات سے ادھر پہنچے ہیں ہمارے ساتھ کوئی ابھی تعاون کرنے ہالا کوئی بندہ نہیں پہنچا ہے ہمارا یہ تھٹے علم سے عرض ہے مدلی آفی سروں سے مدلی بھی ایس پی صاحب کو جا مدلی بھی ایسی ایم صاحب کو عرض ہے مدلی ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمارے کھلے ہاں نہیں کوئی ڈاکٹر سے بچے ہمارا بیمار ہوگے ابھی ترتے مدلی بھی کم سے کم پانچ سو آپ مدلی بھی مکانے والے میں ادھر پہنچ بیٹھے ہیں کھلے آسمان مدلی کوئی مدلی ہمارے سے پوچھنے ہالا نہیں ہے ابھی میرا عرض ہے مدلی ہمارے ساتھ تعاون اچھی کریں مدلی کوئی ہمارا سارا بن جاوے ڈیٹ دیو راشن دیو کوئی مدلی بھی ڈاکٹر بھیجو ہماری حالیہ سلاب سے تنگ قومی شہرہ پر ڈیرہ ڈالے سلاب صدقان کے صبر کا پیمانہ لبریز حکومتی امداد نہ ملنے پر ڈیرہ اللہ یار صحبت پر شہرہ کو بند کر دیا گیا مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے آئیے جانتے ہیں کوہنور نیوز کے بیولو چیف عطا محمد خوصہ سے جی عطا محمد بتائیے گا ان کو بتاتا چلوں جس طرح آلیہ جو سلاب آیا ہے زلا صحبت پر نقبل طور پر دودھ چکا ہے آج سلاب ضدگان کا جو ٹینٹ اور راشن نہ ملنے پر ان کا صبر لبریز ہو چکا ہے اور ان نے مزید انتظار کرنے سے گرہ روڈ بند کر دیا گیا ہے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سواتین جو ڈنڈے اٹھا کر یہی مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹینٹ اور ہمارے جو مشکلات ہیں وہ کام ہو سکے آئیے کہ ان سے پوچھتے ہیں جو جس نے سڑک کو بند کیا ہوا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا تھا ناظرین یہ تھے میروہ کے راشی جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راشن اور ٹینٹ نہیں دیا جارا جس سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے مطبطی دھوپ ہے ہمیں شدید عذیت کا شکار ہوتے ہو مچھرو نے بھی ہمارا جو رئیس ہی قصر ہے وہ بھی پورا کر دیا ہے حکومت بولوچستان اور انتظام یا زلہ سوکت اپر سے ان لوگوں نے اپیل کی ہے کہ فل فور ان لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ ان کے مشکلات کام ہو سکے یہاں پر لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک آپ کو بتائیں وزیراعظم کے موانے خصوصی عطا اللہ تعالی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پنجاب حکومت بے حص ہو چکی ہے یہاں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں کہا متاثرین کی امداد ہم کر رہے ہیں اور یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ متاثرین کی امداد سے دوسروں کو بھی روک رہے ہیں ہی واقعہ ہو رہی ہے اور یہ جس ریاست اور فوج مخالف بیانیے پر عمران نیازی عمل پیرا ہے اس کی صرف ایک حجہ ہے اپنی چوری کو بچانا توشہ خانہ کے جو توفے لیے گئے انہوں نے اور ان کی اہلیاں نے وہ توفے بیچے جو رشوت میں ڈائمنڈ کی گوٹیاں لی گئی جو چینی اور آٹا سکیڈل میں اربو روپے کمائے گئے جو فورن فنڈنگ سے لیے گئے اربو روپے اب سمجھ آتی ہے کہ بھارتیوں سے اور یہودیوں سے جو فورن فنڈنگ میں پیسے آئے ہیں ان کو کیا محبت ہے طریقہ انصاف سے اور وہ طریقہ انصاف کو پیسے کیوں دیں گے ایک سیاسی جماعت کو یہودیوں نے اور بھارتیوں نے مختلف ممالک سے جو پیسے فورن فنڈنگ میں عمران نیازی صاحب کو بھیجوائے ہیں وہ اس لیے بھیجوائے تھے کہ آج فوج مخالف اور ریاست مخالف بیانیاں اس ملک کے اندر اس کو پروان چڑھایا جائے ایک ایسے وقت میں جب پاک فوج سلاب متاثرین کی امداد اور بھالی میں مصروف ہے سپاہ سالار کی خلاف بات کرنا آرمی کی ٹاپ براس کے خلاف بات کرنا ان کو متنازع بنانا صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ انتہائی نیچ حرکت ہے اور یہ اپنے لیے صرف سیاست چمکانے کا ذریعہ ہے کہ میں کسی طریقے سے میری چوری پر پندہ ڈل جائے جھوٹ میں جھوٹ بولا جا رہا ہے ایک ایسی نسل تیار کی جا رہی ہے جس کو جھوٹ پر پانا جب حکومت غفرت کرتی ہے تو اس کی قیمت عوام کو ادا کرنا پڑتی ہے شاید خاقان عباسی کی میڈیا سکفتگو کہا کہ عمران خان نے ملک کو جس طرح چلایا گردشی کرزہ بڑھ گیا ان سے کسی مصبت کام کی توقع نہ رکھیں ہم حکومت میں ہیں ہمارا کام ملک کے مسائل حل کرنا ہے مزید کہا کہ جاوید اقبال سے گزارش ہے کہ اپنے احساس قوم کے سامنے رکھ دیں نیاب جرمین گھر چلے گئے لیکن مقدمے پیچھے رہ گئے بات یہ ہے کہ اپریل دس سے پہلے ان کو الیکشن کا خیال نہیں آیا ہم جب سے حکومت آئی تھی ہم کہہ رہے تھے چوری شدہ الیکشن ہے یہ آدمی دھاندی سے آیا ہے سیلیکٹ کیا گیا ہے لیکن چار سال اس کو اس کا علم نہیں تھا اب اس کو تکلیف ہے الیکشن کے الیکشن اپنے مقررہ وقت پر حکومت وقت پورا کرے گی اور اس کے بعد آئی کی مطابق الیکشن ہوں گا میاں صاحب میں نے بہت دفعہ بتایا ہے جب ان کے ڈاکٹر نے اجازت دیں گے علاج کی گھر سے گئی تھی آپ کو اپٹیٹ کریں کہ وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز نے اپنے خلاف ایف آئی اے منی لانڈنگ کے مقدمے میں بریت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا سپیشل سینٹرل عدالت لاہور نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈنگ کیس پر سمات کی درخواست میں کہا گیا کہ ایف آئی اے نے سیاسی اتقام کا نشانہ بنانے کے لیے منی لانڈنگ کا مقدمہ بنایا اس لیے مقدمے کو خارج کیا جائے وکیل نے وکیل امجد پرویس نے بتایا کہ عدالت کے حکم پر کمپنیز کے ایکاؤنٹ بھی فریز کر دیے گئے انہیں ڈی فریز کرنے کا حکم دیا جائے ایف آئی اے کے وکیل نے بیان دیا کہ کمپنیز کے ایکاؤنٹ بھی فریز کرنے پر ایف آئی اے کو کوئی ادراث نہیں ہے جس پر عدالت نے منی لانڈنگ کیس کی سمات سترہ سپتمبر تک ملتوی کر دی حکومت کے پاس عوام کے مسائل حل کرنے کی کوئی پالیسی نہیں مشیر اطلاعات حکومت پنجاب عمر سرفراس چیما کہتے ہیں پسلے تین ماہ سے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں جبکہ دوسری جانب سیلاب کی موجودہ صورتحال نے عوام کو بڑی مسئیبت میں ڈال دیا عمر سرفراس چیما نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس عوامی مسائل کے حل کے لیے کوئی پالیسی نہیں پلان یا کوئی ایسا طریقہ اقار نہیں کہ لوگوں کو اس کی مہنگائی کی دلدل سے نکالا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی نمائندے مہنگائی اور عوامی مسائل میں کمی کے بزائے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے صرف پریس کانفرنس کرنے میں مصروف ہیں ان کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا نہیں جس سے پیٹرل کی قیمت کم کی جا سکے یا عوام کو سستی بجلی فرہم کی جا سکے اس کے برقس پی ٹی آئی حکومت میں جی ڈی پی ریٹ پانچ اشاریہ ستانوے تھا جبکہ پی ٹی آئی حکومت میں ایکسپورٹ اور زرات میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا آئی ایم ایف کے مطابق اگر یہی صورتحار نہیں تو اگلے سال تک مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی سلام کے اندر عوام جو ہے مدد کے لیے چیفوں پکار کر رہی ہے سلام کے پانی میں ڈوب رہے ہیں اس سے پہلے پانکستان کے عوام قدرستہ تین ساڑھے تین ماہ سے اس بطرین مہنگائی اور مہنگے پٹرول کا جو آئے دن جو ایک بم گرایا جاتا ہے عوام کے اوپر کیا وہ کم تھا یا مہنگائی کے دلدل کے اندر جو عوام جو دھسے جا رہے ہیں ہر روز ان کو کوئی سہارہ دینے کے لیے ان کے لیے کوئی پروگرام کوئی کوئی پالیسی دینے کی بجائے درباریوں کو ٹولہ جو ہے وہ صبح شام جو رونا پٹرنا بیان کر کے ایک استیال انگیز قسم کے بیانات دے کے عوام کی صرف توجہ ہٹانے کے لیے سارا دن جو ہے بیٹھ کے جو پریس کانفیسز کرتے رہتے ہیں ایسا کوئی اجنڈا کوئی پروگرام نہیں ہے جسے عواری مسائل میں کمی آسکے مہنگائی میں کمی آسکے رجلی میں کوئی ریٹس میں کوئی کمی آسکے پٹرول کے اندر جو ہے کوئی کمی کے حالے سے کوئی آپ نے دیکھا کوئی پیکج دیا جبکہ اس کے برعکس جب عمران خان صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ان کے اپنے جو بزراء نے جو اکنومک سروے جو آپ کے سامنے جو رکھا اس کے مطابق تحریک انصاف کے طور میں جی ڈی پی ریٹ پانچ اشاریہ ستانوے تھا زراد کا حدف جو ہے جو ترقی کا حدف اگر تین اشاریہ پانچ تھا تو انہوں نے چار اشاریہ چار اچیف کیا کسی طریقے سے ریکارڈ ایکسپورٹس تھی جیسٹیل گروہ تھی اس کے برعکس آج میں نہیں کہہ رہا آئی ایم ایف کہہ رہا کہ اگر ان نلائکوں کا ان ناہلوں کا ٹولہ اسی طرح سے مسلط رہا ہم بے تو اگلا ایک سال مہنگائی میں کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے کوئیٹا سرکرہ روڈ سٹی نالا میں پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کیا گیا پولیس آپریشن کے دوران فارنگ کے تبادلے میں آٹھ مبینہ منشیات فروش ہلاک جبکہ سٹی نالا میں قائم کی گئی آرزی منشیات کے اڈے کرا دیے گئے پولیس ذرائقہ بتانا ہے کہ منشیات فروشوں کے اڈے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور منشیات برامت کی گئیں ذرائقہ کہنا ہے کہ مقابلے کے دوران ہلاک منشیات فروشوں کی لاشوں کو ذابطے کی کاروائی کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا پاکستان کے مرکزی بینک کے مطابق وفاقی حکومت کا کرز پچاس ہزار پانچ سو تین ارب روپے ہو گیا سٹیٹ بینک کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق حکومت کا کرز جولائی دوہزار اکیس سے باعث کے دوران ستائیس فیصد بڑھا حکومت کا مقامی کرز اکتیس ہزار ارب روپے ہے اور ایک سال میں حکومت کا مقامی کرز سولہ فیصد بڑھا ہے مرکزی بینک کے مطابق حکومت کا بیرونی کرز انیس ہزار ارب روپے ہے اور ایک سال میں ملک کا بیرونی کرز پرنچانس فیصد بڑھا پاکستان نے آئی ایم ایف سے حال ہی میں ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر کا موحدہ کیا جس کی پہلی قسط پاکستان کو موصول بھی ہو گئی آئی ایم ایف کی جانب سے کرز کی قسط موصول ہونے کے باوجود ڈالر کی قدر میں اضافے کا تلسل برقرار ہے امریکی کرنسی کی قدر میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے کاروباری ہفتے کے تیسری روز آج پھر امریکی ڈالر دو روپے آٹھ پیسے مزید مہنگا ہونے سے انٹر بینک میں دو سو تیس روپے پچاس پیسے پر ٹریٹ کر رہا ہے معاشی ماہرین کے مطابق روپے کی قدر میں کمی کی بنیادی وجہ بینلو قومی مارکیٹ میں ڈالر کی انڈیکس میں اضافہ اور اس کی مضبوطی ہے ہمارا کرنٹ ایکاؤنٹ خسارہ کابو میں نہیں ہے آنے والے دنوں میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا کہ میں نے سپاہ سالار جنرل کمر جاوید باجوہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے وہ ہمیشہ اسلام اور پاکستان کے دفاع اور تحفظ کے لیے پیش پیش رہتے ہیں اسلام کی خدمت، جمہوریت اور ملک کی دفاع کے لیے جنرل باجوہ کی کاوشیں قابل اتحسین ہیں جنرل باجوہ نے ہمیشہ تمام مسالک حرماؤں دینی مدارس اور مصبی طبقات کی خدمت کی تبلیخی جماعت پر سعودی عرب میں پابندی ختم کرانے کے لیے آرمی چیف نے ذاتی دلچسپے لی ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم غلط فہمی میں نہ رہے کہ کسی کے پاک فوج کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے فوج سے خلاف پاتے کرنے والے دین اور قوم کے دشمن ہیں آج کے دن ہم پاک فوج کے عظیم شہدہ کو خراج حقیدت پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری فوج وطن عزیز کی جگرف رائز سردوں کی نگبان ہے تھانا سٹی دیپالپور کی حدود میں فاخر شاہ کالونی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں گھرلو ناچاکی پر پینتاریس سالہ شخص نے پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی ہے درخت پر لٹکی ہوئی لاش دیکھ کر ہر طرف کو حرام اچ گیا خودکشی کرنے والے شخص کی شناخت اقبال کے نام سے ہوئی اقبال چار بچوں کا باپ تھا آپ کو افسوسناک قبر سے آگاہ کریں کہ تھانا سٹی دیپالپور کی حدود فاخر شاہ کالونی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں گھرلو ناچاکی پر پینتاریس سالہ شخص نے پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی درخت پر لٹکی ہوئی لاش کو دیکھ کر ہر طرف کو حرام مچ گیا خودکشی کرنے والے شخص کی شناخت اقبال کے نام سے ہوئی اقبال چار بچوں کا باپ تھا گورنمنٹ مارڈل سٹی ہائی سکول میں حلف برداری کی تقریب منقع تھی گئی جس کے مہمانے خصوصی کشتور جی شاد تھے سیکٹری ساؤت پنجاب ایس سی ڈی کی ہدایت پر نو منتقے بہتداران سے حلف لیا گیا تمام سکولوں کے طالباء و طالبات صدر نائب صدر جنرل سیکٹری گورنمنٹ مارڈل سٹی ہائی سکول میں موجود تھے بچوں سے حلف کشتور جی شاد نے لیا مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نوائندے شہسات پرنج سے یہ شہسات اپلیٹ کیجئے گا حلف برداری کی تقریب منقعت کی گئی اور یہاں پر حلف جو لیا گیا ہے وہ ہیں سی ای او کستورا جی شاد صاحب ہیں انہوں نے بچوں کو حلف بھی لیا ان سے ہم بات کریں گے صرف بتائیے گا کہ آج حلف برداری کی گئی اس کے حوالے سے آپ بچوں کو کیا میسید دینا چاہیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میسید تو بات کی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سوت پنجاب ایسی ڈی کا جنہوں نے موقع دیا کہ بچوں کو سیل رسپیکٹ دینے کا اور بچوں کی کردار سازی کا کہ آج سے کوئی تقریباً تین ہفتے پہلے ہمارا جوانا الیکشن ہوا تھا سٹوڈنٹ کانسل کا جس میں ہر سکول سے تین بندے مختلف ہوئے تھے جس میں صدر نیب صدر اور جنہ سیکٹری اس کے بعد آج سینٹرلی ہمارا جو ہے وہ حلف ہوا ہے سیکٹری صاحب نے حلف لیا ہے سیکٹری ساؤت پنجاب ایسی ڈی نے تو اس میں ہم بھی شامل ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ تمام بچے آج زلہ باون لگر کے تمام بچے جتنے بھی تھے سب نے حلف لیا ہے اور حلف آپ کو پتا ہے کہ بارہ نکات پر مشتمل تھا اور بچے جوش و خروش میں تھے آپ دیکھ رہے تھے آپ یہاں موجود تھے تو مجھے محسوس ہوا کہ بچوں کو اپنا ان کا جو رائٹ ہے وہ ان کو ملا ہے اس وجہ سے وہ خوش تھے اور انہوں نے جو اپنے فرائز ہیں وہ اچھے طریقے سے نبانے ہیں وہ فرائز ان کو بتا دیئے گئے ہیں آج بھی بتا دیئے گئے ہیں ان کو بھی پتا ہے پچھلے سال بھی الیکشن یہاں پر لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے بلٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو بتائیں چشتیاں میں زمن انتخابات کی تیاریاں اور روچ پر پی ٹی آئیل چیرمین عمران خان کا چشتیاں میں آز پاور شو جلسے کی تیاریاں مکمل کر لے گئے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان رہتے ہیں تاہر الحسن سے جی تاہر اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بہت شکریہ چشتیاں شہر میں اگر بات کر رہے تو زمن انتخابات کی تیاریاں جو ہے وہ روچ پر ہے چشتیاں شہر میں 11 ستمبر کو ہونے والے الیکشن کے حوالے سے جو پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان جو کانٹے دار مقادلہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اسی سلسلے میں کمپین کے حوالے سے پی ٹی آئی جو ہے اپنا آج چشتیاں منسپل کمیٹی اسٹیڈیم میں اپنا پاور شو جو ہے وہ کرنے جا رہی ہیں میں اس جلسے گاہ میں موجود ہو اگر میرا کیمرمن تھوڑا سا میرا ساتھ دے دکھا سکے تو یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی چیرمین یہاں پر شام 6 بجے کے درمیان جو ہے پہنچ کر عوام سے جو ہے وہ چشتیاں کی عوام سے خطاب کریں گا اگر دوسری جانے میرا کیمرمن میرا ساتھ دے دکھا سکے تو یہاں پر ہزاروں کی تداد میں کیا گئے عوام کے جمع ہونے کا اگر دوسری جانے بات کرے تو تمام تر انتظامی آجائے وہ اس سے جلسے کو گھنے وزیر علیہ قبر بختونقواہ محمود خان کی زیر صدارت ایٹا کے بورڈ آف کورنر کا اجلاس منقد ہوا جس میں ایٹا کے ملازمین کی تنقاہوں میں مجاوزہ اضافے کی منظوری دے دی گئی وزیر علیہ محمود خان کو بریفنگ میں بتا گیا کہ نئے آلات کی تنصیب سے ایٹا کے سزادے کار میں کئی کنا اضافہ ہوا چھے لاکھ اسی ہزار نتائج کے دوران ایک بھی تضاد نہیں پایا گیا نادرہ بیومیٹک سسٹم کی تنصیب سے امتحانات میں جالی مدواروں کا خاتمہ ممکن ہوا مدواروں کی ویریفیکیشن کے لیے موبائل ایپ مطارف کروا دی گئی آئندہ ماہ کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹنگ سینٹر کا قیام بھی عمل میں لائے چاہے گا اس موقع پر وزیر محمود خان کا کہنا تھا کہ اصلاحات اقدامات قابل تحسین ہیں امتحانات میں شفافیت ہماری اولین ترجی ہے لاہور پولیس تھانوں کی بہتری کے لیے گامزن سی سی پیو لاہور کی پولیس کے گھڑ سوار دستوں کے ہمراہ تھانہ چونگ آمد تھانہ چونگ کی نئی تعمیر شدہ شیڈ آف دی آرٹ امارت کی افتتاہی تقریب ہوئی اس سوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کران ریپورٹر وسیم سابر سے جی وسیم اپڈیٹ کیجئے گا وسیم سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس تھانوں کی بہتری کے لیے گامزن ہے سی سی پیو لاہور کی پولیس کے گھڑ سوار دستوں کے ہمراہ تھانہ چونگ آمد تھانہ چونگ کی نئی تعمیر شدہ سٹیٹ آف دی آرٹ امارت کی افتتاہی تقریب مناقض کی گئی سربراہ لاہور پولیس غلا محمود ڈوگر تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سی سی پیو لاہور تھانوں کی بہتری کے لیے کامزن ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کران ریپورٹر وسیم سابر سے جی وسیم اپڈیٹ کیجئے گا آپ دیکھیں تھانہ چونگ کی نئی سمیر شدہ سٹیٹ آف دی آرٹ امارت کی افتتاہی تقریب ہوئی ہے جس میں سربراہ غلا محمود ڈوگر تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے جبکہ پولیس کے گھوڑ سوار دستوں کے ہمارے لیاو تھانہ چونگوں نے سی سی جو لاہور کی آمدی جبکہ چوتا پولیس کے بچوں نے سی سی جو لاہور پولیوں کو ازول دستے بھی پیش کیے جبکہ پولیس کے چاکو چوبن دستے نے جاو چونگ کی نئی سنگیر شدہ امارت کا جو ہے وہ برزابتہ جو ہے وہ اس قطاع سے دیا ہے جبکہ سی جو لاہور کے امرار ڈی اے کی اپریشن اپجار امیل پورسر ڈی ایڈی اثر اصمائل ڈی ایڈی سیکیورٹی محبوب رشید ٹی دی اے لاہور مرمندی ایس ایس کی اپریشن مستر فروز اس کے علاوہ جو ہے وہ ایس ایٹمن آفر نظیر بھی مدلک ہے جبکہ ایس ایس کی دسپلن از ایس نلیت ایس ایس لیگل غلام حسین جوان ایس بی سیکیورٹی خالد نانوز تبستن بی جن کے ساتھ میں جو تھے تمام ڈیویجنل ایس اپریشن انویسگیشن ڈالفن سپار اور دیگر پولیس افسران بھی جو ہے وہ سی سی دلہور کے امرار ڈی اے جی اپریشن افجار امیل پورسر نے سی سی دلہور کو نئی امارت اور ارازن مقاصد جو ہے وہ بارے بریتنگ دیجئی جبکہ سی سی وصیم صابر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے صبائی وزیر لائف سٹاک سردار شہاب الدین خان کا ویٹرنی ریسرچ انسٹیوٹ کا لاہور کا دورہ پیاریکٹر جنرل ریسرچر ڈاکٹر عبد الرحمان نے ادارے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی مزید تفصیلات ساکر بٹ کی اس ریپورٹ میں صبائی وزیر لائف سٹاک کا ویٹرنری ریسرچر کا دورہ ڈریکٹر جنرل ریسرچ ڈریکٹر عبد الرحمان نے ادارے بارے تفصیلی بریفنگ دی لیپی سکن دماری کی صورتحال اور ویکسین پروڈیکشن بارے جلاس کا بھی نکات کیا گیا صبائی وزیر نے ویکسین پروڈیکشن پلانٹ لیپارٹریز اپی ڈیمیولوجی یونٹ اور ویکسین سپلائی سیکشن کا بھی دورہ کیا صبائی وزیر نے ویکسین پروڈیکشن کے نئے پلانٹ کا بھی افتتاہ کیا اس موقع پر صبائی وزیر صدار شہاب الدین کا کہنا تھا کہ مویشی پال حضرات لیمپیس کی ان بماری بارے ہر وقت اطلاع 24 گھنٹے ہیلپ لائن 08009211 پر دے سکتے ہیں ویکسین پروڈیکشن اور کوالٹی کنٹرول بارے تمام میار پورے کیے جا رہے ہیں پروڈیکشن پلانٹ سے مویشی کو ویکسین لگانے تک کولڈ چین بگراہ رکھنے میں کوئی کتاہی نہ برتی جائے ڈی سی لاہور محمد علی پرائیس کنٹرول پر عمل درامت کروانے کے لیے از خود فیلڈ میں متحرک ہو گئے ڈی سی لاہور محمد علی نے برکت مارکیٹ میں پرائیس چیکنگ کے لیے دورہ کیا دکانوں میں ریٹ لسٹ کو نمائے جگہ پر آویزہ ہونے کا جائزہ لیا ایک میگا سٹور کی انتظامیہ کو ڈی سی کانٹر مناسب انداز میں نہ لگانے پر شام تک کی وارنگ جاری کہہ دی گئی ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ 18 ڈی سی کانٹر میں تمام 18 آئیٹمز موجود ہونے چاہیے سٹورز میں دال چنہ سبسیڈائز آٹے کا جائزہ لیا کیا ایک دکاندار کے اپنی دکان سے فرار ہونے پر اس کی دکان کو سیل کرنے کے ہدایت کیا دی گئی ان کا مزید کہنا تھا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا لاہور میں ظلہ انتظامیہ کی جانب سے انسزاد ڈینگی کی کاروائیاں چاری ہیں حفاظی تدابیر اختیار نہ کرنے پر سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا گزشتہ روز دس روز کی ریپورٹ کے مطابق بارہ ہزار چھہ سو اٹسٹھ شہریوں کو ڈینگی کے حوالے سے حفاظی اقدامات نہ کرنے پر نوٹسز جاری کیے گئے ہیں آپ کو اپٹیٹ کرنے ہیں کہ لاہور میں ظلہ انتظامیہ کے جانب سے انسزاد ڈینگی کی کاروائیاں چاری ہیں حفاظی تدابیر اختیار نہ کرنے پر سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا گورنر پنجاب محمد بلیغو رحمان سے آئی جیل خانہ جات پنجاب ملزا شاہی سلیم بیگ نے گورنر ہاؤس میں ملقات کی ملقات میں آئی جیل خانہ جات نے پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو دی جانے والی سہولیات اور مسید بہتری کے لیے کی جانے والے اقدامات پر بریفنگ دی آئی جیل خانہ جات کا کہنا تھا کہ پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کی فلاح و بحبود کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان اقدامات کے تحت واش رومز کو پہلے سے بہتر کر دیا گیا پہلی بار قیدیوں کو اہل خانہ سے تیس منٹ کی ٹیلی فون پر بات کرنے کی سہولت دی گئی ہے گورنر پنجاب محمد بلیغو رحمان نے اقدامات کو سرحا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیشنا یاد رکھیں کہ قیدی مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہیں اور وہ بحیثیت انسان بنیادی حقوق کے مستحق ہیں جیلوں میں قیدیوں کی اصلاح پر توجہ دی جائے تاکہ وہ ریاہ ہونے کے بعد اچھے انسان بن سکیں انٹی کریپشن کا کرپٹ اناثر کے خلاف کھیرہ تن میکمہ ہیلتھ کے انسپیکٹر کے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کہلئے گئے اس سوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عدیل احمد سے جی عدیل بتائے گا آج ہی انٹی کریپشن ساتھ کرپٹ اناثر کے خلاف جو ہے وہ کریپشن جاری ہے انٹی کریپشن نے میکمہ ہیلتھ کے انسپیکٹر کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کرلئے گئے اسی والے سے آپ کو بتاتا چلو انسپیکٹر انوائرمنٹ بھی انتصاد ہی تھے ایک دوسری ریسورنٹ میں جو ہے یہ رشوت کی طلبی کے مطلقہ جو ہے نا انٹی کریپشن نے ریٹ کی ہے اور یہاں پر جو ہے سی او صاحب جو مجیسٹریٹ کے ساتھ موجود تھے انہوں نے ان کو رنگے ہاتھوں پیسے لیتے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کی ہے یہ جو دونوں افتران تھے یہ مل کے ایک ڈی سی کی انکویری کے مطلقہ ڈی سی سے ڈی سی لاہور سے جو ہے پیسے ایک ہی رشوت کا مطالبہ کر رہے تھے جس پر موقع پر جو رشوت دینے والا جو ملازم تھا وہ موقع پر موجود تھا اور وہیں سے ان کو رنگیاتوں پکڑا گیا جی بالکل عدیل آپ کا بہت شکریہ اخوت فانڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر امجد ساکیب کی دیٹرس سکول آمد سر طاہر یوسف میڈم سائرہ طاہر کی جانب سے سلافزدگان کے لیے ستر لاکھ روپے کی امداد پیش کی گئی تفصیلات کامران علی کی اس ریپورٹ میں پاکستان کے سب سے بڑے فلاحی ادارے اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ساکیب کی دیٹرس سکول آمد دیٹرس سکول انتظامیہ کی طرف سے سر طاہر یوسف اور میڈم سائرہ طاہر کی جانب سے سلافزدگان کے لیے ستر لاکھ روپے کا امدادی چیک پیش کیا گیا تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ڈاکٹر امجد ساکیب کا کہنا تھا کہ دیٹرس سکول نے ہمیشہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیا ہم اس رقم سے گھر تعمیر کریں گے اور آسان اقساط پر سلاف متاثرین کو گھر فرام کریں گے غم اور اور اداسی کے اس لمحوں میں جب پورا پاکستان سلاف کے گریفت میں ہے آج مجھے ایک اور طرح کی امید کی کرن روشن ہوتی ہوئی نظر آئی کرن سکول میں میں پریس سکول میں یہ روشنی کی کرن جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی اس اعتبار سے ہے کہ یہاں کے اساتحہ نے اور یہاں کے طالب الموں نے مل جل کر ستر لاکھ روپے کی رقم ان لوگوں کے گھروں کی تعمیر کے لیے پیش کی ہے جو کھلے آسوان چلے تو میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے اس جذبے کی تاریخ کے اس سوچ کی تاریخ کے ٹرسٹ مروسے کو کون نہیں ابھی انیشلی تو ہم نے سیون میلین ستر لاکھ روپے دی ہیں جو کہ بچوں کے ساتھا کے اور کچھ اور مخیر جو ہیں ٹرسٹ سے وابستہ لوگ ان کی کاوش چھوٹی سی ہے لیکن ہم ان کی آبادگاری تک اپنی حد تلوسہ کوشش کریں گے کہ ٹرسٹ کے جو ہیں وسائل اور جو ٹرسٹیز کے ہیں وہ اپنے ان کی آبادگاری میں لگائیں جو یہ سلاب سے بری طرح متاثر ہو ہیں ٹرسٹ کا ایک خاص ٹریننگ ہے بچوں کی کہ نہ صرف یہ کہ وہ تعلیم لیتے ہیں ان کی تربیت ہے اس موقع پر اظہار حاشمی سرمت یوسف آسین اسحاغ ایس پی سیٹی آپریشن سرفراس ورک کی قیادت میں بہتر کارگردگی اور قرائب کنٹول کرنے پر لاہور کی سیٹی ڈیویجن نے پھر میدان مار لیا باعث تھانوں پر مشتمل سیٹی سرکلز کے ایس ڈی پی اوز کی سربراہی میں سیٹی ڈیویجن کے تمام ایس اچوز نے دوسری ڈیویجن کے نسبت سب سے زیادہ اشتہاریوں اور جرائم پیشہ ناصر کو گرفتار کر کے جیل کا راستہ دکھایا دوسری جانب ایس پی سیٹی سرکلز ورک کی بہتر ہدایات کے ساتھ ساتھ حکمت عملی اور قرائم میٹنگز کے بعد تمام جرائم پیشہ ناصر کے ٹھکانوں پر اچھاپے مار کر بڑی تعداد میں ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا جبکہ مختلف جگہوں پر روزانہ کے بنیاد پر تھانہ میں جنرل ہولڈ اپ کے ذریعے وعداتوں میں بھی واضح کمی آئی جس پر سی سی پیو لاہور ایڈیشنل آئی جی غلام محمود ڈوگر اور ڈی آئی جی آپریشن افضال احمد کونسن نے ایس پی سیٹی سرفراہ برک کو شاباش کے ساتھ ساتھ تعریفی شیلڈ بھی دی کمیشنر لاہور و ایڈمسٹریٹر بلدیہ عثمہ محمد آمر جان کی ہدایت پر عارضی تجاوزات بھیکاریوں اور بیننس کے خلاف ایکشن کا تیسرا روز بھی جاری ہے شہر بھر کے نو زونز میں مختلف نویت کی ایک سو ستر تجاوزات کو ختم کرا دیا گیا کمیشنر لاہور محمد آمر جان نے بھیکاریوں کے خلاف منظم کاروائی کے لیے پلان طلب کر لیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز